یہ ملک مدینہ منورہ کی کالونی ہے اور یورت مارچ یہ پریانی فہاشی کا سیلاب اس ملک میں فساد کو دعوت دینا ہے اور عذاب کو دعوت دینا ہے یہ لونڈیاں اگر ظلم کی تعریف جانتی ہوتی کہ ظلم کیا ہوتا ہے تو پھر کشمیری بہنوں کے حق میں بولتی ہیں آپ یا صدیقی کے لیے بولتی ہیں یہ گنجریان رب کہتا ہے قل للمؤمنات یغبودن من ابسارہن ویحفظن فروجہن نبی نے فرما دو آنکھیں جھکائیں اور یہ آگے کہنے ہی ہماری آنکھیں ہماری مرضی تو یہ کوئی چھوٹا جرم ہے یہ قرآن سے بغاوت ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک علو کافی ہے ہر شاخ بھی بیٹھا ہو ان جہاں میں گلستان کیا ہوگا وہ کمینی تو بھونکی رہی تھی لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب اس بھونکنے والی کو کسی نے روکا تو لوگ صرف اس کے روکنے کو دیکھ رہے ہیں اس کی اپنے بھونکنے کو دیکھی نہیں رہے ارے ایک چور دوسرے چور کو کہے میں تمہیں چوری نہیں کرنے دوں گا تو کہو ہاں بات ٹھیک کر رہے گا مر خود نہیں ٹھیک یہ جس کی حمایت میں آج تم بھوڑ رہے ہو کہ وہ بڑا ہیرو ہے اس نے بے ہیائی تھوڑی پھیلائی دس فلموں پر اس نے ایواڑ لیا کیا ان دس فلموں میں اس نے کعبہ کے مناظر دکھائے اس میں معاشقہ دکھایا عورتوں کو گھر سے بھاگنے کی ترغیب دی یہ بے ہیائی کا بہت بڑا خود گٹر ہے اور آج اس بے ہیائی کی سوداگر کو جب اس نے تھوڑا سا بولا ہمارے لوگوں کے ذہن میں وہ پہلے سارے دا ختم ہو گئے ابھی تو چند دین ہی گزرے ہیں اس کے ڈرامے کو جو پاکستان میں چلا لاکھوں لوگوں کو اس نے بے ہیائی کے ٹھیکے لگائے بلکہ اس کا ایک ڈراما تو توہینِ رسالت پر مبنی ہے یوسف زلیخہ والا ڈراما جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک بدماش گوئیے اور لڑکی کے پیچھے بھاگنے والے کے روپ میں ظاہر کیا لوگ پتہ نہیں اکل کہاں ہے اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ سَيَهْدِهِمْ تَرِيقَ الْحَالِقِينَ جب قوے قوموں کے لیڈر بن جائیں تو پھر ہلاکت کی طرف ہی لے جائیں گے ارے اس نے تو خود خرمن کو آگ لگائی سرکار فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُوَيِّدُ حَاظَدْدِينَ بِرْرَجُلِ الْفَاجِرِ رب کی شان ہے رب فاجر بندے سے بھی دین کی حمیت کروا دیتا ہے مگر یہ کہیں گے کہ یہ اگر حمیت ہو کہ یہ دین کی حمیت ہویا مگر خود فاجری ہے خود ہیرو نہیں خود مجرمی ہے تو اگر حمیت کرنی تھی تو اس جملے کی کرتے ہیں اور یہ بھی کہ کیا ہے حمیت کہ جو خود ننگا کھڑا ہو اور کسی کو کہے کہ میں کسی کو ننگا نہیں پھرنے دوں گا اس کے جملے کی حمیت کیا ہے اس کے ڈرامے انٹرنیشنل لیول پر یہ شرم و حیاء کا جنازہ نکالنے کا اسے ایوارڈ ملا ہوا ہے کبھی کہا کرتے تھے میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں اور آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ کہوں لوگ بھی کیا سادہ ہیں برباد ہوئے جس کے سبب اسی گلوکار کی بولی سے حیاء لیتے ہیں ہی دو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ